حکومت تلنگانہ کی جانب سے محکومت سہد پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تمام تر سہولیہ دستیاب کرانے کے باوجود بھی گورنمنٹ ایریا ہسپٹل بہنسامی مریضوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سرکاری طبی حملے کی جانب سے مریضوں کو حراسہ کرتے ہوئے رشوت کے طور پر روپیہ بٹور رہی ہیں جس پر مریض کے رشتہ داروں نے شکایت کی کہ دواخانے کے ملازم مریض کی آپریشن کے بعد ویلچیر پر لے جانے کے لیے مبینہ طور پر رشوت طلب کرتے رہتے ہیں اور ایک مریض سے آپریشن کے بعد ٹانکیں کھولنے کے لیے بھی پیسے طلب کیے گئے ہیں اس کے علاوات دیگر ٹیسٹوں کے لیے سکیننگ کے لیے باہر خانگی لیپ کو بھیجا جا رہا ہے اس زیمن میں صحافی محمد لسان الحق اور فرحان کشف نے مریضوں کے مسائل کو زلہ کلیکٹر مشرف علی فاروقی کو ٹویٹ کرتے ہوئے آگاہ کیا جس پر کلیکٹر نے جوابی ٹویٹ کرتے ہوئے دواخانے کے انتظامیاں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری کاربائی کرنے کا تیخ ہون دیا بعد ازاں صحافیوں نے گورنمنٹ ایریا ہسپٹل سپرینٹنٹنڈ ڈاکٹر کاشینات کو ایک تحریری یادہ اشحوالے کیا ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی بھی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کریں ہمارا نمبر ہے 955-010-2020